موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرِ گرامی منزلت خواتین و حضرات میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے جیسے ایک گوشہ نشین طالب علم کی کفتگو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اس وقت جو بوضو تجویز کیا گیا ہے وہ اسلام اور فنون لطیفہ ہے میں پہلے مختصر طریقے پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی زندگی کے ساتھ اسلام کا تعلق در حقیقت ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیا جائے اس وقت تک اسلام کی بہت سی باتیں سمجھنے میں دکت ہوتی ہے نہایت مختصر طریقے پر اگر اس کو بیان کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے جو ہمیشہ رہے عبدی ہو جس میں موت ہمیشہ کے لیے موت کے حوالے کر دی جائے جس میں نہ ماضی کا کوئی پشتاوہ ہو نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہو اس دنیا کو اس نے جنت الفردوس کا نام دیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اس جنت کو آباد کرنے کے لیے وہ استحقاق کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرے گا چنانچہ یہ دنیا بنائی گئی اور اس میں انسان کو اس امتحان کے لیے بھیج دیا گیا کہ وہ یہاں جا کر کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس عبدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرنے پر واضح کر دی کہ اس عبدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس درجے پاکیزہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتا ہے یہ پاکیزگی ہے جسے قرآن مجید اپنی اسطلاح میں تذکیہ سے تعبیر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو خیر و شر کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے اسے خیر کے خیر ہونے کا شعور بھی دیا گیا ہے اور شر کے شر ہونے کا شعور بھی دیا گیا ہے اور پھر اس کو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے یا اسے پاکیزہ بناتا ہے قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ شعور انسان کی فطرت میں بھی الہام کیا گیا اور اس کے بعد پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو بار بار اس کی یاد دہانی کرائی یہ یاد دہانی ہے جو اب ایک عظیم تاریخ اپنے پس منظر میں رکھتی ہے اس یاد دہانی کا آخری باب قرآن مجید کی صورت میں رکم ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری اہد نامہ ہے جسے بالکل محفوظ کر کے انسانیت کو دے دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بات ہر شخص پر واضح کی جاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے انسان کو جہاں کہیں خیر و شر کے باملے میں کوئی خلجان پیش آئے وہاں اس کی رہمائی کر دیتا ہے اس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اسے دی ہے اور جس کا وعدہ اس نے کیا تھا کہ میں یہ ہدایت دیتا رہوں گا اس کی تاریخ بھی بیان کر دی ہے یہ بتایا ہے کہ انسان یہ ہدایت لے کر آیا تھا اس نے تاریخی میں زندگی شروع نہیں کی تھی اس کے ہاں اس حدائیت کے بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد جب انسانوں کے مابین اختلافات نمدار ہونا شروع ہوئے اور یہ چیز سامنے آنے لگی کہ وہ خیر و شر کے امتیاز میں خیر کے خیر ہونے اور شر کے شر ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں غلطی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان کے لیے بلکل پہ درپہ جاری کر دیا تاکہ کسی موقع پر بھی ان کو اس معاملے میں کوئی تردد نہ ہو یہ ہدایت اسلام ہے اس کی دعوت اس کا مقصد ایک لفظ میں یہی ہے کہ لوگ پاکیزگی اختیار کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں ہی کے انتخاب کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اور آنے والی دنیا میں آباد ہونے کے لیے بلکہ اس کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنا لیتا ہے یہ پاکیزگی پورے انسان سے مطلوب ہے انسان کیا ہے انسان کا ایک ہیوانی وجود ہے انسان کا ایک عقلی وجود ہے انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے چنانچہ اسلام انسان کے ہیوانی وجود سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کو پاکیزہ بنا کر رکھے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی باتوں کے بارے میں یہ احکام دیئے گئے ہیں کہ انسان کو رفع حاجت کے بعد کیا کرنا ہے انسان کو جنابت کے بعد کیا کرنا ہے انسان کو اپنے جسم کی طہارت کے لیے کیا کیا چیزیں ملہوز رکھنی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے اس کے آقام دیئے یہ بات کہ انسان کا عقلی وجود بھی پاکیزگی کا تقاضہ کرتا ہے جس آدمی کی نظر انسان کی تاریخ پر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ انسان جب خود سوچتا ہے غور کرتا ہے تو بعض وقت وہ ہام میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی عقل بڑی نعمت ہے لیکن چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے چنانچہ جب وہ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے تو غلطی کھا جاتی ہے اور غلطی کھانے کے اسباب بھی اس کے اندر بڑی حد تک موجود ہے عام طور پر وہ راستہ دیکھتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے لیکن غلطی کھاتی ہے اس وقت کھاتی ہے جب اپنے جذبات اپنے تاثبات کے ہاتھوں کسی موقع پر اپنے آپ کو مغلوب کر بیٹھتی ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ انسان کو متنبع کیا جاتا رہے اور اس کو یہ بتایا جاتا رہے کہ اس کو ان اوہام سے نجات پا کے کس مقام پر کھڑا ہونا ہے ہم جب انسانیت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ اس نے علوم کے معاملے میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور پھر کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے ان کو متنبع کیا ہے یہ اقاعد کے تذکیہ کا باب ہے جس میں انسان اپنی اقل کے ذریعے سے صحیح نتائج تک پہنچتا ہے اس کے بعد انسان کا اخلاقی وجود ہے اس کی پاکیز بھی تو انسان کو دے کر بھیج دیا گیا ہے لیکن جہاں کہیں کوئی خرابی کا امکان ہے وہاں انبیاء علیہ السلام نے اس کو تعلیم دی ہے اسی سے شریعت کا تصور پیدا ہوا کیونکہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ اخلاقی تصورات کو قانون کی شکل دے دیتا ہے کبھی اپنی انفرادی زندگی کے لیے کبھی اپنی استباعی زندگی کے لیے انفرادی زندگی کے لیے جب اس کو قانون کی شکل دیتا ہے تو اپنے لیے بہت سے رسوم اختیار کرتا ہے بہت سے رواج اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو بہت سے معروفات کا پابند کر لیتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی تہذیب ہے یہ اس کا تمدن ہے اس کو اس کے اندر جینا ہے اجتماعی زندگی کے لیے اسی طریقے سے قانون بناتا ہے تو ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر نافذ کرتا ہے بلکہ دوسرے انسان اوپر بھی نافذ کرتا ہے تو چونکہ انسان کی فطرت میں ایک حصے کو قرآن اپنی اسطلاح میں حکمت کہتا ہے اس میں ایمانیات اور اخلاقیات کے مباعث شامل ہیں دوسرے حصے کو الکتاب یہ شریعت کہتا ہے اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جس میں انسان کو کسی قانون کا پابند کیا گیا ہے اس قانون کی نویت کیا ہے اس قانون کی نویت یہ ہے کہ یہ صرف ان معاملات میں مداخلت کرتا ہے جن معاملات میں انسان کے کسی بڑی غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عقل کو بلکل پابند کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اعتماد انسان میں پیدا کرتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ وہ سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے غور کر سکتا ہے فیصلے کر سکتا ہے تجزیہ کر سکتا ہے اپنے اجتماعی تجربات سے سیکھ سکتا ہے اپنے حالاتِ وجود سے استمباد کر سکتا ہے وہ اپنی تاریخ سے بہت کچھ اپنے لیے سبق حاصل کر لیتا ہے لیکن اگر کسی موقع پر اس کو غلطی لگ جاتی ہے اگر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد ہی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ انبیاء رحم السلام کے ذریعے سے خود قانون دے دیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ دائرہ انتہائی محدود ہے چنانچہ اگر آپ پورے کے پورے دین کے کانٹنٹ پر غور کریں تو آپ یہ بات جان لیں گے کہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کو قانون کی زبان میں موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت قرار دیا ہے سیاست میں چند حکام ہیں معیشت سے متعلق چند حکام ہیں اسی طریقے سے خور و نوش جہاد کتال حدود تاظیرات کے بارے میں چند چیزیں ہیں جن کو انسان کے سامنے بات